کیا آپ بھی میری طرح چیکن بریٹ کھانے کے شوقین ہیں لیکن وہ کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ہم اس کو بنا ہی نہیں سکتے اور بیکری سے ہی ہمیں اتنی زیادہ مہنگی ملتی ہے کہ روز اس کو کھانا جو ہے وہ ناممکن سی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع اللہ کی پاک ناف سے ہی جس کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے کھانوں میں شامل ہیں آج ہم بنائیں گے بیکری سٹائل چیکن بریٹ اور جو میں آج چیکن بریٹ کی ریسپی آپ سے شیئر کروں گی آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ گھر میں بھی ہم اتنی لذیذ اتنی سوفٹ قسم کی چیکن بریٹ جو ہے تیار کر سکتے ہیں اور جب آپ اس ریسپی کو دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ لوگ بیکری سے اسے لینا چھوڑ دیں گے لیکن آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا شروع کرتے ہیں اس کو بنانا سب سے پہلے جو ہے ہم نے دو تیار کرنی ہے اور اس کے لیے ایک باؤل کے اندر ہم نے لیا ہے تین کپ میدہ اب درمیان میں تھوڑی سی سپیس بنائیں گے اب اس کے اندر ہم لوگ شامل کریں گے ایک ادد انڈا انڈا جو ہے آپ کا روم ٹیمپریچر والا ہونا چاہیے ساتھ ایک کھانے کا چمچ چینی ایک چائے کا چمچ نمک ایک پیکٹ ڈالا ہے ہم نے انسٹینٹ ایسٹ کا یہ والی ایسٹ جو ہوتی ہے یہ انسٹینٹ والی ہوتی ہے اور اس کو ڈریکٹ ہی ہم لوگ آٹے میں شامل کرتے ہیں اب ایک کپ نیم گرم دودھ لیا ہے دھیان رہے نیم گرم ہونا چاہیے زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے نیم گرم دودھ لیا ہے تو وہ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے شامل کرنے اور اچھی طرح سے انڈا اور جو باقی مکسر ہے اس کو مکس کرنے ہم نے دودھ سارا ہم نے شامل کر دیا ہے اب یہ ڈو جو ہے تھوڑی تھوڑی مکس ہوئی ہے اب ہم نے نیم گرم پانی لینا ہے اور اس کے ساتھ اس ڈو کو ہم نے تیار کرنا ہے اس کو میں ٹرانسفر کر رہی ہوں ایک بڑے والے تھال کے اندر تاکہ یہ ڈو آسانی سے ہم اس کو گون سکیں اس کو اتنا اچھا گوننا ہوتا ہے کہ یہ بلکل سموتھ ہو جائے یہاں پہ ابھی شروع میں آپ کو فیل ہوگا کہ یہ چپکریہ ہاتھوں کو لیکن جیسے جیسے آپ اس کو گونتے جائیں گے تو یہ بلکل نرم سی ہو جائے گی اور بلکل آپ کے ہاتھوں کو چھوڑ دے گی بس آپ نے ایک چیز کا خیال یہ رکھنا ہے کہ اس کو بلکل ویسے ہی گون لینا ہے جیسے کہ گھر میں ریگولر آپ لوگ چپاتی بنانے کے لیے ڈو کو گونتے ہیں وہ بھی اگر آپ تھوڑی سی سخت گونتے ہیں تو یہاں پر یہ جو پیزا ڈو ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا نرم ہی گوننا ہوتی تب ہی جا کے آپ کی جو بریڈ ہوتی ہے وہ بہت اچھی اور سوفٹ سی بنتی ہے سارا آٹا اکٹھا کر لیا ہے اس سٹیج پہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہاتھوں کو چپ کر رہے اب اس سٹیج پہ ہم لوگ ڈالیں گے تین کھانے کے چمچ آئل آئل یا گھی جو آپ کے پاس ہے اب وہ ڈالیں اب یہاں پہ ڈالنے سے یہ ہے کہ یہ جو ڈو ہیں ہم اس کو اتنا اچھا تیار کریں گے کہ یہ ہاتھوں کو چھوڑ دے گی بہت سمودھ سی ہو جائے گی تو بس ہی ڈو ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو دوبارہ سے باؤل کے اندر ٹرانسپر کرتے ہیں اور اس کو کور کر کے ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں دو سے تین گھنٹے کے لیے جب تک یہ رائز نہیں ہو جاتی سائز میں ڈبل نہیں ہو جاتی کسی گرم جگہ پہ رکھیں گے تو دو گھنٹے میں ڈیڑھ گھنٹے میں بھی یہ رائز ہو جائے گی اب یہاں پہ ہم لوگ اگلی تیاری کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پین لیا ہے اور اس کے اندر شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ تیل اب اس کے اندر ہم لوگ ڈالیں گے چکن کا کیمہ چکن کا کیمہ جو ہے یہ یہاں پہ میرے پاس دھائی سو گرام ہے موٹا موٹا یہ جو نکلا ہوا کی موتا یہ وہ ہے بہت زیادہ مشین میں یا چوپر مشین میں ہم نے اس کو چوپ نہیں کیا ہمیں اس طرح کئی چاہیے اچھا اگر آپ کے پاس چکن کا کیمہ نہیں ہے تب آپ کیا کریں چکن بونلیس لے کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں خود چھوری سے کانٹ لیں تب بھی یہ ایزی ہو جاتا ہے اب یہاں پہ ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے چکن کے کیمہ کو گرم تیل کے اندر ہلکا ہلکا بھول لینا ہے اور یہ تب تک کرنا ہے جب تک یہ سارا کلر میں سفید نہیں ہو جاتا یہاں پہ یہ کیمہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے کچھ مسالے سب سے پہلے ڈالیں گے نمک ایک چائے کا چمچ لال مرچ پاوڈر ایک چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر ایک چائے کا چمچ کٹی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ لہسن پاوڈر ایک چائے کا چمچ کالی مرچ کا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ سرکا ڈالا ہے دو کھانے کے چمچ اچھا اب یہاں پر میں نے استعمال کیا لہسن پاوڈر کا اگر آپ کے پاس لہزن کا پاورڈر نہیں ہے تب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لہزن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ وہ ڈال دیں اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اس کو کور کریں گے اور پھر اس کو چھوڑ دیں گے آٹھ سے دس منٹ کے لیے دم والی آنچ پہ تاکہ چکن ہمارا اچھی طرح سے پک جائے چکن کا کیمہ ہے تو یہ اپنے پانی میں ہی بہت اچھی طرح سے پک جائے گا اور اگر ضرورت پڑے تب آپ نے آدھا کپیس میں پانی شامل کر دیں دس منٹ کے بعد اس کا ڈھکن ہٹاتے ہیں کیمہ ہمارا اچھی طرح سے پک چک ہے اور یہ دیکھیں پانی بھی سارا ہی خوشک ہو گیا جو چکن نے اپنا پانی چھوڑا تھا اب اس کو ایک منٹ تک ہم نے ایسے ہی درمیانی آنچ کر کے ہم نے اس کو بھوننا ہے تاکہ جو پانی اگر رہ بھی گیا ہے تو وہ بھی سارا یہی پہ ہی خوشک ہو جائے چکن کو ہم نے یہاں پہ اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور اب اس کے اندر شامل کریں گے سبزیاں جس میں پیاز ہے شیملہ میرچ ہے اور تماتر ہیں پیاز ایک چھوٹے سائز کا پیاز ہے شیملہ میرچ بھی ایک قدد ہے اور تماتر بھی ایک قدد ہے تماتر کے جو اندر کے جو بیچ ہیں وہ نکال لیے تھے وہ نہیں شامل کرنے آپ نے کیونکہ بیچ سے یہ ہے اس جو چکن ہے ساری سٹفنگ کے اندر پانی آ جائے گا بس اب درمیانی آج پہ یہ ساری جو سبزیاں ہیں ان کو چکن کے ساتھ ہم نے ہلکا ہلکا بھون لینا ہے اور یہاں پہ شامل کریں گے سویا سوس ایک کھانے کا چمچ سویا سوس شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور یہاں پہ ہماری مزیدار سی چکن والی جو فیلنگ یہ وہ تیار ہے چولہ بند کرتے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں دوسری طرف ہم نے پیڑا سا بنا کے وہ پہلے رکھنا ہے تھوڑا سا خوشک میدہ جو ہے وہ ڈسٹ کر دینا ہے اچھا یہ جو پیڑا آپ نے یہاں پہ بنانا ہے وہ بہت بڑا سارا بنا لینا ہے تاکہ ایک ہی دفعہ میں ہماری پانچھے جو ہیں وہ بریڈ بن جائیں گے اب اس کو بیلن کی مدد سے لمبا سارا بیل لینا ہے اور بہت پتلا بھی نہیں بیلنا اور بہت موٹا بھی نہیں بیلنا اب سائیڈوں سے اس کی کنارے ہم لوگ کٹ لیں گے اب اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے کیونکہ ظاہر ہے ییسٹ والی ڈو ہے تو اس نے بعد میں رائز بھی ہونے تو آپ نے اس کو اتنا پتلا رکھنا ہے اب کٹر کی مدد سے اس طرح سے میں اس کی کٹس لگا رہی ہوں چوری ہے چوری کی مدد سے اس طرح سے کٹس لگا لے آپ نے دیکھا ایک ہی دفعہ میں روٹی تیار کر کے اس سے چھے بریٹ ہماری آسانی سے بن جائے گی اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے چکن اور سبزیوں والی اپنی سٹفنگ اور یہ اچھی سی اماؤنٹ میں رکھنی ہے آپ نے کیونکہ اسی کا ہی سارا ٹیسٹ ہے اب سب کے اوپر تھوڑی تھوڑی رکھنی ہے مزریلا چیز جن کو چیز پسند ہے تو وہ ڈال دیں چیز اور اگر جن کو چیز نہیں پسند وہ چیز کو سکپ کر دیں اور خالی یہ جو چکن والی سٹفنگ ہے بس یہی اندر ڈال کے پھر اس کو بند کر دیں اب جو کنارے ہیں ان کے اوپر برش کے مدد سے پانی وہ لگا رہے ہیں تاکہ جب ہم اس کو بند کریں تو وہ آسانی سے سیل پیک ہو جائے اس طرح سے ہم نے بریڈ کو فولڈ کرنا ہے اور کنارے جو ہیں ان کو ہم نے دبا کے بند کر لینا ہے نہیں اس طرح سے کناروں سے پہلے ڈوک کو اٹھانا ہے اور پھر اس طرح سے بند کر دینا ہے جیسے کہ زیادہ تر ہم لوگ جو رول بناتے ہیں سپرنگ رول بناتے ہیں اس کو ہم لوگ بند کرتے ہیں اب کیونکہ آخری کنارے پہ پانی لگا ہوئے تو یہ جو ہم بنا رہے ہیں جیسے ہی فولڈ کرتے جا رہے ہیں تو وہ بند ہوتے جا رہے ہیں ابھی تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں لیکن یہیسٹ والی رو ہے جب یہ پکیں گے تو اپنے سائز سے ڈبل ہو جائیں گے اب یہاں پہ بیکنگ ٹریلی ہے بیکنگ ٹریلی ہے بیکنگ ٹریلی کے اوپر جگہ ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے ابھی مزید موٹا ہونا ہے مزید پھیلنا ہے تو یہ نہ ہو کہ ان کو جگہ ہی نہ ملے پھیلنے کے لئے انڈے کی زردی لی ہے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے برش کی مدد سے وہ ساری اوپر سے لگا دینی ہے اس سے یہ ہے جو ہماری بریڈ ہے ان کا کلر بہت اچھا سا جائے گا سب کے اوپر انڈے کی زردی جو ہے وہ لگا دی ہے اور اب سب پیسز کے اوپر تھوڑی تھوڑی رکھیں گے یہاں پہ مزریلا چیز اور پھر اوپر سے سپرنکل کریں گے سفید اور کالے والے تیل تھوڑے تھوڑے ڈال دینے اور پھر اوپر جو ہے پیاز اور شیولہ میچ ان کے چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ کے یہ اوپر رکھنے ہیں یہ تھوڑے ایسا جو ہے ہماری بریڈ دکھنے میں بھی اچھی سی لگی گی تو بس ہی بریڈ ہماری سارے ہی تیار ہو چکی اب اس کو میں بیک کروں گی اوون میں اوون کو میں نے ایک سو اسی ڈگری پہ پندرہ منٹ کے لیے پہلے پری ہیٹ کیا ہے اور پھر ہم اس کو بیک کریں گے مزید پچیس منٹ کے لیے وہ بھی ایک سو اسی ڈگری پہ اور جن کے پاس اوون نہیں ہے وہ اس کو ویڈاوٹ اوون جو ہے بیک کر لیں ویڈاوٹ اوون پتیلے میں میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکے ہوں کہ پتیلے کے اندر بیکنگ کس طرح سے کرتے ہیں تو آپ نے پھر پتیلے میں ہی اس کو بیک کر لینا ہے یہ تب بھی بہت اچھی طرح ریڈی ہو جائیں گے تو یہاں پہ اب ہماری چکن بریڈ جو ہے بیک ہو چکی ہے جیسے ہی ابھی گرم گرم ہے تو اس کے اوپر اپلائے کریں گے بٹر میلٹ کیا ہوا یہ بٹر ہے اور برش کی مطلب سے یہ لگا دینا ہے اس سے یہ ہے کہ جیسے بریڈ ہماری گرم میں اوپر بٹر لگائیں گے تو ہماری بریڈ جو ہے اوپر سے کافی سوفٹ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنی اچھی لگ رہی ہے اور یہ اپنی سائز سے کتنی زیادہ بڑی ہوئی ہے کیونکہ جیسے ہی ہیٹ کے اندر گئی ہے تو جو ہے ڈو مزید رائز ہوئی ہے دوبارہ سے اور ہماری بڑی بڑی یہ بریڈ جو ہے بن چکی ہے اور یہاں پہ ایک پیس میں آپ کو پہلے چک کروا دیتی ہوں یہ چک کریں نیچے سے چک کریں بہت اچھی طرح سے ہماری یہ چکن بریڈ جو ہے تیار ہو چکی ہے تو یہاں پہ تیار ہو چکی ہے ہماری بہت ہی مزیدار اور بہت مہنگی ملنے والی چکن بریڈ جس کو ہم نے گھر میں بہت کم پیسوں سے کم بجٹ میں ہم نے چکن بریڈ کو بنایا ہے اور ضروری نہیں کہ یہ صرف اوون بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں ویداؤٹ اوون جو ہے آپ اس کو تب بھی بنا سکتے ہیں ویداؤٹ اوون آپ نے پتیلے بھی اس کو بیک کرنا ہے پتیلے کو پہلے پندرہ منٹ کے لیے خالی جو ہے گرب کر لینا ہے پری ہیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی جالی والا سٹینڈ اندر رکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے یہ جو بریڈ والی تو پتیلے میں بھی بہت اچھ بیک ہوں گے آپ میں سے وہ لوگ جو یہ کھا چکے ہیں چکن بریڈ ان کو پتا ہوگا بیکری سے جب ہم یہ والی بریڈ لیتے ہیں یقین کریں اتنے ہی زیادہ وہاں سے یہ مہنگی ملتی ہے اور جب گھر میں بنائیں گے اتنے ہی زیادہ کونٹیٹی میں آپ کی کم پیسوں میں بریڈ جو ہے تیار ہو جائے گی اور اس بریڈ کو بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے یہاں پہ ایک ویس جو ہے آپ کو پہلے میں چک کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہم نے گھر میں یہ بریڈ بنائی ہے اور دیکھیں اس کا ریزولٹ دیں ہاتھ لگانے سے اندازہ ہوگا آپ کو یہ کتنی زیادہ نرم سوفٹ بہت ہی فلفی سی اس کو میں کھول رہی ہوں تو یہ چک کریں اندر مزیدار سی چیکن اور سبزیوں والی جو سٹفنگ ہے تو بس یہاں پر ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ اور بہت اچھی سی ویڈیو لے کہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ